دوستو پاکستان تو لڑیاں ڈال رہا ہے کہ جناب ہم تو آئی ایم ایف کی ڈیل مل گئی ہے شکر اللہ پاپ کا بچ گئے ہیں اللہ میں بڑی مہربانی کی ہے ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں جناب ہم امریکہ کے شکر گزار ہیں چین کے شکر گزار ہیں سعودی عرب کے شکر گزار ہیں یو اے کے شکر گزار ہیں جب پاکستان سعودی عرب اور یو اے کا شکر گزار ہے ہے اور چین کا شکر گزار ہے اس وقت جو انڈیا کی جو ٹریڈ ہے جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے گیارہ مہینوں میں یو اے اور انڈیا کی جو ایک کمپریہنسف ایکنومک پارٹنشپ ایگریمنٹ بننے کے بعد جو کہ میئی دو ہزار دو بیس میں ہوا تو جو نون آئل ٹریڈ ہے انڈیا اور یو اے کی وہ فورٹی فائی بلین ڈالر ہے فورٹی فائی بلین ڈالر اور انڈیا جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ سپلائر ہے سعودی عربیہ کا آئل اینڈ کیس کا اب آپ امیجن کر لیں جب ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں سعودیز کا ٹو بلین ڈالر کا اور اماراتیز کا ایک عرب ڈالر کا وہ سیکنڈ لارجسٹ ان کے آئل سپلائر ہیں اور ان کی اتنی زیادہ ان کے ساتھ ٹریڈ ہے جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں جناب چائنا کا اور جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں امریکہ کا تو ادانی گروپ اور اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ پارٹنر ہیں ہائفہ پورٹ میں جو کہ ایک شرعہ دو ارب ڈالر کا جو پروجیکٹ ہے اور یہ دو ہزار دو بائیس میں سائن ہوا اسی طرح سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس رسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ ٹاپ تھری عام سپلائر میں سے ہے انڈیا کا اب آپ یہ اور دونوں ملک جو ہیں وہ کو پروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں ویپن سسٹم میں اور بہت کچھ آج کل انڈین سے بات کر رہے ہیں تو کہیں کہ جناب آپ تو وہ ملٹری بڑی ہارڈوئر خرید رہے ہیں وہ دو ائرکرفٹ کیریئر آپ نے ایرابین سی میں لانچ کر دی ہیں ایرابین سی میں وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ تو وہ چائنا کے لیے ہم نے کیا ہوا ہے سو وہ بھی اپنا لیول اٹھا کے اوپر لے گئے ہیں لیکن میں صدقے جاؤں اپنی لیڈرشپ کے اور اپنے ان عظیم سیاستدانوں کے اور عظیم لوگوں کے جو اس ملک کو چلاتے رہے وہ آج پاکستان کو پنجابی کے اندین روپیر بھی اکٹھا کرند اللہ آپ دانا روپیر بھی ایہی ہے نا جب انڈیا کے اندر سو یونین سے زیادہ یونیکانز ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ جو کچھ ہم یو اے اور سعودی عرب سے کٹھے کرے ہیں نا یہ اس حساب سے تو روپیر بھی ہی ہوا نا کہاں تری پوائنٹ فور ٹریلین ڈالر کی اکانومی تو یہ روپیر بھی ہی ہم کٹھے کر رہے ہیں کبھی ادھر باگتے ہیں کبھی ادھر باگتے ہیں اور پوری دنیا نے جناب پوری دنیا نے وہ کیا اسے بولتے ہیں خوشیہ میڈیا نے یہ cover کیا کہ پاکستانی جو ہے نا وہ بڑے خوش قسمت ہیں مہینوں بعد مہینوں اور وہ بھی کیونکہ اس مہینے ویسے ہی پروگرام ختم ہو رہا تھا یہ ایک نیا پروگرام انہوں نے تین مہینوں کے لیے سائن کی ہے ہمارے نو مہینوں کے لیے سائن کی ہے جہاں پر پاکستان جو ہے وہ اس کو کیوں سے بولتے ہیں اکانومی اس کی بہتر ہوگی وہ تین عرب ڈالر دیے جائیں گے دوبارہ ہماری آج ہم بڑے خوش ہیں آج منڈے ہے عید کی چھوٹیوں کے بعد آج پہلا دن ہے پاکستان میں کاروبار چل رہا ہے تو جو سٹاک مارکٹ ہے وہ وہ اس کی جو سو انڈرڈ انڈ ایکس ہے وہ دوزار پوائنٹ اوپر چلا گیا کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی سو ہماری جو سیچویشن ہے ہم اس چیز میں لوڈیاں ڈال رہے ہیں جناب کے انٹر بینک جو جو اوپن مارکٹ میں جو ڈالر ہے وہ تین سو پندرہ سے دو سو پچاسی پہ آگیا تین سو پندرہ سے دو سو پچاسی پہ آگیا ہم اس چیز پہ بڑے خوش ہیں گو کہ ہمارا جو سارے کا سارا جو بجٹ ہے وہ یہاں ڈیفینس کو چلا جانا ہے اور یا وہ کرزوں کی مد میں چلا جانا ہے ڈیٹ اینڈ ڈیفینس یہ یہ سیزن ہمارا بجٹ کھا جانا ہے اسی چیز نے یہاں پھر ہماری جو سرکار ہے ان کے عللے تللے ہوں گے وہ وہ کھا جائیں گے اور دنیا اس وقت پروزیکٹ کر رہی ہے ڈسکس کر رہی ہے کہ انڈیا تو جناب اس وقت میڈل اسٹرن ممالک کے بہت قریب ہے اور جسے آپ کہہ لیں ملٹری ٹیکنالوجی یہ ایک وقت تھا پوری دنیا یہ ڈسکس کرتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا جو ہے وہ میڈل اسٹرن ممالک سے دور رہا بکوز آف پاکستان سعودی عرب یو اے گلپ جی سی سی سارے فیٹی سیون ملک پاکستان نے آتے چکی سی ٹھیک ہے جناب کہ نہیں انڈیا جو ہے نا ایسا ہی ملک نہیں ہے اچھا بچہ نہیں ہے گندے بچے ہیں انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا آل آل ٹھیک ہے وہ سعودیز کو پتا چلا ہوا ہمارے تو سیکنڈ لارجسٹ آئل ایکسپورٹ ہماری ایکسپورٹ ہیدھر ہوتی ہے ٹھیک ہے جناب امراتیوں کو پتا چلا ہماری تو دیکھیں نا ایک ایک جو ہے وہ پنتالیس ارب ڈالر کی نون آئل ٹریڈ ان کو پتا چلا کہ یہ سارے تو آ رہے ہیں میڈل اسٹ میں میڈل اسٹ کو کھڑا کرنے آ رہے ہیں جتنی میڈل اسٹ کو مین پار چاہیئے میں ابھی امریکہ گیا ہوا تھا تو راستے میں میرا ٹرانسلیٹ تھا تو بارہ تیرہ گھنٹے میں دبائی رہا تھوڑا گھومتا پھر درہ دوست تھے ان کے ساتھ تو کہیں کیفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں خیر وہاں پہ بہت سارے دوست بھی مل جاتے تھے جو ہمیں دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ تو کسی نہ کسی سے حالہ وال بھی وہاں ہو جاتا ہے انڈین سے پاکستانیوں سے اور تو انڈین چھائے ہوئے ہیں میڈل اسٹ کے اندر دبائی کے اندر میں سعودی عرب بھی گیا وہاں پہ بھی وہ گھائے ہوئے ہیں ان کی وہاں پہ جس نے کہا دے رہے ہیں ان کا راج ہے وہاں پہ گلی مولو میں ایسے پھیر رہے ہیں جیسے دلی مومبئی میں وہ گھوم رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی دیر ان ممالوں کو الینیٹ کر کے رکھا دور رکھا پھوڑا انہوں نے درنا آج ہے ملکہ انڈیا گندہ بچا ہے وہ انہوں نے کہا یار یہ پاکستان کیا کیا تماشا ہے یار یہ تو سارا ٹائم پیسے مانگتا رہتے ہیں روٹی کا اندر انہوں نے الیٹ آتی ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی یونیفارم والے آ جاتے ہیں کبھی بغیر یونیفارم کے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سانو پیسے دے دیو کہنا سانو پیسے دے دو کہنا ساٹے ہے دے دو کہنا ساٹے ہے دے دو کہنا یہ تماشا لگا ہے یار یہ تو دیز مجھ سے وہ کہتے ہیں نا یہ رونگ نمبر ہے سو دے کونسیڈرڈ پاکستان رونگ نمبر اور انہوں نے کہا یہ چیزیں جو ہیں پھر ان کو سمجھ لگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے جانا کیدھر ہے اور ہم نے کیا لینا اور کیا دینا اور کیا کرنا تو اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا یار کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کو قریب ہوں آئی ٹو یو ٹو اگر آپ کو یاد ہو اسرائیل انڈیا یو ایس اور کیا نام ہے امارات یہ سارے جو ہیں اورڈی ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ایک کمبائنڈ ایک ایک پروجیکٹ ہے تھی کہہ جی کہ یہ سارے کے سارے اگری کلچر آلٹرنیٹو انڈرجی ٹریڈ انفرسٹرکچر ان سب جگہوں پہ وہ اور اب آپ امیجن کریں کہ ان کے لیے تو ویزا آن آلائیول تھیک ہے جی آئی ٹنگ انڈیا کے لیے جو سعودی ایو ای میں ویزا آن آلائیول ہے تھیک ہے پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں جو ہے سعودی عرب لیکن ہمیں اگر ہمارے پاس شنجن اور امیجن ویزا ہو اور ہم نے ایک دفعہ استعمال کیا ہو تو میرا خیال ہے پھر ویزا جلدی مل جاتا ہے یا آن آلائیول مل جاتا ہے کچھ اس طرح سو یہ جو کویسٹن ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آگر آپ دیکھیں اور میرا حیال ہے انڈیا اور سعودی عرب کی جو ٹریڈ ہے وہ 43 بلین ڈالر کے قریب ہے ابھی جو حالی میں مہدی صاحب نے ایجپٹ کلتہ پھیرا لائے اور یہ آپ دیکھیں یہ جو انڈیا اور ایجپٹ کا جو لاب افیر ہے یہ کیسے چھ مہینوں میں مہدی صاحب نے اٹھایا پہلے سی سی کو بلایا پھر پاکستان وہاں پہ گیا اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایجپٹ نہیں جانا پسند کرتے ہیں یہ بروکریسی جو ہیں وہ بڑے مسئلے پیدا کرتے ہیں مجھے تو یہ بھی پتہ چلا تھا ایک دفعہ کہ ایجپٹ کی طرف سے کوئی پاکستان کو سکولرشپ دیے جاتے تو پاکستان وہ بھی ڈیلے کی کرتے ہیں بروکریسی بڑے پرابلمز کریئٹ کرتی ہے اپنے حالی اربی کو پرموٹ کرنے کے لیے اور اس طرح دے سو ہم زیادہ امارات اور باقی جگہوں پر سعودی عرب جانا پسند کرتے ہیں ادھر جانا نہیں پسند کرتے ہیں اور چلو ایجپٹ اور انڈیا کی ٹریڈ ابھی کچھ یہ عرب ڈالر کے قریب ہے لیکن آپ امیجن کریں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کس طرح کی چیزیں ہیں کہ ایجپٹ انڈیا جو ایجپٹ کو لائن آف ایڈٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے جی نیچرل گیس میں فٹیلائزرز میں تو آپ دیکھیں نا ایک طرف پاکستان جا کے کیا باتیں کرے گا ان کو جا کہتا ہے مسلمان ممالک کنسینسس پیدا کر رہا ہے اسلام و کوبیا کیا کہ مگر اب جو ممالک ہیں ویسٹر ممالک ہیں وہ سارڈنال ٹریٹ نہیں کریں گے آؤ ان کے اقلاف پرپیگنڈا کریں آؤ ان کے اقلاف چھیڑیں چھاڑیں ان کو آؤ ان کو کہیں ایسے نہ کرو ساتھ ہی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں امریکہ انگلینڈ یورپ پیسے دے دو وہ کہنے ہیں اتھے تو لیڈر بن انڈے ہو سارڈے اقلاف ادھر آ کے پیسے مانگتے ہو موہ پہ نا بھی کہتے ہوں گے وہ لیکن وہ دل میں تو کہتے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کر دیکھیں پھر بات میں پتا چلتا ہے وہ گھر میں بھی تو ووڈ شوٹ لینے ہوتے ہیں کوئی ہلکی پل کی ڈموکریسی بھی ہے تو وہ بھی چلو چیزیں چلنی ہیں اور اب جو ہے وہ انڈیا کا کارڈ بگتا ہے اور یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ چائنہ انڈیا کی ٹریڈ آرڈی سوا سو ارب ڈالر سے کراس کر کے یہ آپ امیجن کریں کہ کہاں پہ ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے انڈیا جو ہے اس نے یہ جو کہتے ہیں نا میڈلیسٹ میں کس طرح موڈی صاحب یہ موڈی صاحب نے بیسیکلی ڈیلیبریٹلی بڑا کیرفولی ایک انڈیا اور میڈلیسٹ کا رلیشنشپ کو کرافٹ کیا ہے ملٹیپل آنگل تھے اس کے آپ کو پتا انڈینز ڈرتے رہتے تھے اسرائیل میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے انڈینز اسرائیل میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے کہنے ہیں یار وہ پتا نہیں وہاں کے علاق کیسے ہیں کیا ہوگا اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے سو آج آپ دیکھیں انڈیا اسرائیل جو رلیشنشپ بڑا کمپلیکیٹڈ رہا ہے اور انڈیا کیونکہ فلسطین کو بڑا سپورٹ کرتا رہا ایران کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے حالانکہ ایران ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑاتا تھا جسے وہ کہتے ہیں اب ایران کو بھی انہوں نے منجز کر لی ہے اور ابھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک اور پرزم سے انڈیا اسرائیل کے تعلقات بھی جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں پچھلے ماضی میں کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے ڈیپلماتک ٹائز بھی اسٹیبلش نہیں کیے میں انڈیا اسرائیل کے ڈیپلماتک ٹائز بنے تھے سو سارے کا سارا جسے وہ کہتے ہیں میں آپ مجھے اسٹیز کا پتہ ہے کہ جب موڈی صاحب کو میڈل اسٹر ممالک سے یہ اوارڈ شوارڈ ملتے ہیں یہ جو ان کے گلے میں ہارڈ ڈالتے ہیں ڈیفرنٹ نیشنل اوارڈز ہوتے ہیں یہ پاکستان نے ٹینشن پہ جان دیئے کہ یار ہے وہ ہمارے وزیراعظم کے لیے بھی اوارڈ دیں جس طرح وہ بچے نہیں کہتے کہ جناب ابو ابو ہے جناب وہ انہوں ہے لبا ہے منہوں کیوں نہیں لبا یہ بچوں والی حرکتیں ہم تو ان چیزوں میں ہمارا جو سینٹرل بینک کا انٹریسٹ ریٹ ہے اس نے بائس پرسنٹ پہ لے گئے ہیں ہماری جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آسٹریٹی میئرز ہم کہتے ہیں عوام کو کہ یار دوسری انہیں پیسے نہ لائے کرو اے سجھے خبز آیا کرتے رہتے خود لیڈرشپ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اپنی بین کو لے کے جبین چلے گئے لیڈرشپ پہلے زرداری صاحب بلاول کو لے کے جاتے تھے یا زرداری صاحب ان کی چھوٹی بیٹی آسفہ کو لے کے جاتے تھے ابھی بلاول صاحب جو ہیں وہ آسفہ کو لے کے جبین چلے گئے ہیں اور کہہیں جی وہ اپنے خرچے پر جاتے ہیں بالکل اپنے خرچے پر جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹکٹ آپ نہیں لیتے ہوں گے ٹھیک ہے تو لیکن وہ اس کمرے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ بلاول کی بہن نہ ہوتے یہ بھی تو ایک question ہے میں نے تو انڈین لیڈرشپ کو کبھی نہیں دیکھا ہوا کہ نال جانتے ہیں نال اپنا ایک اور بندہ بھی کارڈا لے گا یہ ہم یہ ہی ہیں کہ ایک ہے جی آیا ایک بندہ دے ٹھیک ہے نال دوجہ ایکسٹرا تانفری دینے اسی طرح نواز شریف صاحب کرتے ہیں اسی طرح باقی لوگ کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ملک ہے اگر وہ سمجھنے ساٹھا اپنا تیاری ہم آگے بھی راجانے ہم نے اتنی سرٹینٹی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اتنی سرٹینٹی ہے ہم نے بھی راجانے ہم نے پتہ ہم نے آ جانے یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی یہ عوام آ رہا کیا بگاڑ سکتی ان کے پاس ہے ان کے پلے ہی کیا ہے آدھوں کو بیسے ڈرال لیتے ہیں آدھوں کو اتنے انسینٹیف دے لیتے ہیں آدھوں کو نوکریاں دے لیتے ہیں آدھوں کو زیرہ ڈال دیتے ہیں آدھے جو رہ جاتے ہیں جو خجل خراب جو تھوڑے آئی ڈی لسٹ ہو جاتے ہیں وہ جوتے کھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں ہم بڑی پرنسپل قسم کی پولٹیکس کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پولٹیکس کوئی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب پاکستان کو جی شورٹ ٹم ریلیف ملا ہے ایک 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 نومک ریسس ہے وہ کہتے ہیں اگر بھی ڈی فالٹ جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے ٹھیک ہے میرے خیال آپ پاکستان ڈی فالٹ نہیں کرے گا مجھے ایسے لگتا ہے ڈی فالٹ نہیں کرے گا لیکنے ہوئے کہ ٹیکنیکلی تو ہم ڈی فالٹ ہی ہے یہ نہیں ہے کہ ڈی فالٹ نہیں ہے ٹیکنیکلی ہم ڈی فالٹ ہیں باقی اولادہ گالے آگے زاری باتاں پھر آپ کیسے کرنا ہے انفلیشن اتنی ہے تیس پیسے دار ہم نے میڈلیش کو روک کر رکھا انڈیا دینا یاری نہیں لانے ٹیک ہے آج وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ہر ملک جو ہے نا موڈی کو آوارڈ دے رہا ٹیک ہے اس دن وہ کہہ رہے تھے مقتدر خان صاحب میرے شو پہ کہ یار وہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کو تھا امریکہ سے آیا اتنا جو ہے وہ پروٹوکول لے گئے تو اس کو کچھ تو بنتا ہے تو اس کو ذرا ہائیسٹ آوارڈی دے دو ٹیک ہے لائن آف کریڈٹ بھی دے گا یہ کرے گا سو ہر ملک جو سمجھتا ہے آہ ٹیک ہے اس کی بڑے بھائی سے دوستی ہے دنیا کے سب سے بڑے اکنومک پارٹ سے دوستی ہے اور انہوں نے اتنا ان کو پروٹوکول دی ہے اب ہمیں بھی تو کچھ چاہیے نا اس کو کچھ کریں سو باقی ملک دے ان جی لائنیں سے دے ہو جانے ٹیک ہے اور یہ چیزیں جو یہ بتاتا ہے کہ ہماری جو عوام کہاں کھڑی ہوئے ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں کھڑا ہوئے کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ جیسے وہ کہتے ہیں بڑی 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 سیچوئیشن ہے ملک کے اندر اور ایک مزاک ہے ہم جو اسے وہ کہتے ہیں ہم ڈوبتے بھی نہیں ہیں اور ہم سے جو ہے نا وہ تراکی بھی نہیں ہو رہی ہم بس فسے ہوئے ہیں ایدھر اٹھل ہون دی سانو چوک کے ادھر لائے جان دی یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا we have missed the boat آج جو ہے وہ انڈیا کو انڈیا کو میڈلیسٹ باہر کا آ جا رہا ہے the word is writing about it دنیا لکھ رہی ہے اس کے اوپر انڈیا کے بارے میں آپ صرف گلوبل میڈیا پہ جا کے لکھیں جہاں پہ ان کی ہماریٹس وائلیشنز انسانی حقوق یہ وہ میڈیا فریڈم نہیں ہے فلانٹ امکان نہیں ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پائنو گیم اتھو نکل گئی کیونکہ جتنے ممالک ابھی موڈی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ کہنا میں فرانس چودہ جولائی کو میں دیکھ رہا تھا دین ایک رافیل فرنچ میڈ رافیل وہ بھی وہاں پہ participate کریں تو اب آپ imagine کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں فرانس میں انہوں نے اپنی انگریس بنا لیا ہے انڈیا فرانس یوں ہوئی ایک اور ایڈی ٹرائلیٹرل پارٹنشپ اگر آپ کو یار ہو ریسنٹلی انہوں نے ایک 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 سائز بھی کی تھی تو اب آپ imagine کریں کہ کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت اس وقت میں اگلے دن میں ڈسکس بھی اس پہ کہا رہا تھا کہ انڈیا جو ہے کہنے کے سپر پار ہے انڈیا جو ہے سرپاس کر جائے گا پیسے چھوڑ دے گا اس طرح کی رائٹنگز آ رہی ہیں سو یہ imagine ہے میں تو کہتا ہوں ایک بڑا ruthless قسم کا analysis ہو پاکستان کا ruthless قسم analysis ہو میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری جو ساری کی ساری lot ہے نا وہ شرمندہ ہے شرمسار ہے خموش ہے بولتی نہیں ہے کہ یار کی گلہ کریے کیا باتیں کریں کیا سنانے کو ہمارے پاس کس چیز کا analysis کریں کس چیز کی truth commission بٹھائیں اور پھر کیا فیصلے کریں اور پھر کیا مستقبل ہمارا آگے ہوگا یا تو وہ نے ہم نے ہم نے کو اچھا مستقبل تیع کرنا ہو ٹھیک ہے سو ہم آئی ایم ایف ڈیل مل گی انڈیا میڈل ایسٹرن پار بان رہا ہے second largest oil importer ہے سعودی عرب سے تو پاکستان کی کیا value ہوگی سعودی عرب وہ تو لہذا اب آ رہا ہے وہ مسلمان ملک ہیں وہ پتہ نہیں اب سعودیز کی کیا پاکستان کی اوپر یہ بھی ویسے دیکھنا چاہیے پوسٹ انڈیا میڈل ایسٹرن جو یہ جو رپروشما ہے رپروشما ہی میں اسے کہہ لوں گا چلو ویسے تو گلڑا ہی چڑھا ہی نہیں تھی لیکن یہ جو انگیجمنٹ ہے where does پاکستان stand in all this زاری بات ہے ہمارے فورم آفیس نے تو اس میں بڑا اچھا انیلیسس کیا ہوگا مجھے پتہ ہے فورم آفیس میں لوگ بڑے سمجھدار ہمارے بیٹھے ہوئے بڑے پڑے لکھے ہمارے بابو بیورو کریٹ بیٹھے ہوئے جو بڑے چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن زاری بات ہے انہوں نے سیسے دانوں کو دیکھنا ہوتا ہے ان کی اپنی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ سجیسٹی کر سکتے ہیں حکومت کو یہ کریں ایڈوائز کر سکتے ہیں سجیسٹ کر سکتے ہیں واقعی بھی پھر حکومت نے دیکھنا ہوتا کیا کرنے کیا نہیں لیکن یہ کیا ہے لیکن انڈیا میڈلیس اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے جتنا زیادہ انڈیا میڈلیس مضبوط ہوں گے پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھتے جائیں کیونکہ سسٹیمائٹیکلی خطرہ یہ ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ انڈیا جو ہیں وہ آؤٹ سمارٹ کر دیں گے میڈلیس سے کیونکہ میڈلیس کے پاپولیشن انڈیا پاپولیشن جو انڈیا پچے بچیاں آگے ینگ لڑکے لڑکیاں جو جابز کی تلاش میں جو ان کو میڈلیس میں چاہیے